بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیا حال ہے میرے پیارے پیارے ویڈیو امیر کا ٹیپس و خریدیت سے ہوں گے تو رہیے ہیپی اپنی فیملی کے ساتھ اور اسی طرح ہماری طرح اروی اور آلو بناگے کھلائیں ان کو بھی تو نہ ایک میرے پاس انڈین منڈائی تے ویخ کے میرے وال حسدہ پہ آئے نا چلے ان حسندیو اسی کرنے اپنا کام یہ ریسپی اتنی مزیدہ اتنی ٹیسٹی اپنے ریسپی دیکھی ہو گی اور نہیں آپ نے کھائی ہو گی جتنا یہ آپ کو دیکھنے میں تیسٹفولی نظر آرہی ہے تو کھانے کے دیم میں تو واہ 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 ایسے ہی ہونا ہے تو کر لیتے ہیں ریسپی سٹارٹ لے لیا ہم نے ایک پین پین میں کر لیا تھا آئیل آئیڈ آپ کے سامنے تو ڈال لیا اروی اروی کھال لیا اس طرح میرے پاس جو اروی اروی پاس پھلی کوکنی کرنا ہے اور اس کے اوپر تھوڑا سا کر لینا آپ نے نمک آئیڈ جیسے آپ آئیل میں ایڈ کر لینا تھوڑا سا اس کے اوپر نمک ضرور ڈالیں نمک نہ ڈالیں گے نا تو یہ پھر پھیکی پھیکی سے رہنی ہے اس کا تیسٹ ذرا بھی نہیں آنا مزا لینا نا تو پھر اے والے سٹیپ ٹو سی ضرور فالو کرے ہو چلنج اب جب اس کو ہم کر لیں گے نا فرائی فرائی کپ تک کرنا ہے جیسے یہ تھوڑی سی سنیری ہو جائے گی نا تو ہم نے اس کو نکال لینا ہے یہ بلکل پر فیکٹ سی جتنی ہمیں رکوائر سی اتنی ہو جانی ہے تو ایک بار ہم آپ کو دکھاتے ہیں اب یہ تھوڑی سی سکھت ہے مطلب کہ ٹائٹ ہے تو مزید اس کو تھوڑی دیر کے لیے کو کر لینا آپ نے بڑے دھیان سے یہ ریسپی بنانی ہے اور یہ ریسپی بناتے ہو کرنا آپ نے اچھا پوٹی زیادہ خیار رکھنا ہے زیادہ کک نہیں کر لینا زیادہ کک کریں گے نا تو آگے چل کے جب ہم ان سب چیزوں کو اپنے سپائسیز کے ساتھ مکس کریں گے تو یہ گل مل جائے گی اس کو ہم نے گلنے ملنے نہیں دینے الاغ الاغ رکھنا ہے نا ایدے نالس ہستے بہو والا کام کرنا ہے سوری نا کوئی نراز نہ ہوئے اچھا جی مطلب کہ ہم مزاق کر رہا ہوں تو اب نا یہ جتنی ہمیں چاہیے تھی اتنی ہم نے اس کو آئل میں فرائی کر لیا ہے نکال لیتے ہیں پلیٹ میں اس کو پلیٹ میں نکالنے کے بعد ساتھ ہم کر لیں گے اپنے آلو آئیڈ تو آلو بھائیوں کو بھی اسی طرح کھار لینا ہے ہم نے فرائی نا جیسے کہ پہلے ہم نے اروی کو کیا ہے اچھا اس کو بھی تقریباً چوہ سے پانچ منٹ میں اچھی طرح یہ پک جاتے ہیں مطلب کہ فرائی ہو جاتے ہیں ان کو بہت زیادہ فرائی بلکل نہ کریں اگر ہو بھی جائیں تو ٹینسر نہیں لینے کیا ہے آلو بھائی بلکل بھی مکس نہیں ہوگی نا کیونکہ یہ علاقی رہتے ہیں ان کو علاقی رہنا زرہ سا پسند ہوتا ہے آلو کسی بھی چیز میں ڈالیں تو آپ کو علاقی نظر آئیں گے یہ نہ ہوتے ہیں جو اچھا میں نے اب کسی کو کچھ نہیں کہنا چلئے دینے دیں کر لیں فرائی ان کے اوپر بھی نمک ضرور اپنے ڈال لینا ہے ہم نے بھی ان کے اوپر نمک آئٹ کے ہلکا سب بہت زیادہ نہیں آگے چل گئے جب آپ ان سب چیزوں کو مکس کریں گے اپنے سپائسی کے ساتھ یا جو ہم اس میں گریوی بنائیں گے تب نمک چیک کر لیں اگر کام لگے تو ڈال لیں میں نے بھی تھوڑا سا ڈالا ہے تو کر لیتے ہیں ان کو بھی اچھی طرح سارے سارے آلو آلو تو تھوڑے زیادہ تھے اس لیے ہمیں دو بار لگ گئے ان کو فرائی کرنے میں یا تو آپ پین بڑھا لیں اگر پین بڑھا نہ لیں آئل کی بچت کرنی ہو تو پھر ڈبل کر لیں اچھا وہ ہی آئل جس میں ہم نے آلو اور عربی فرائی کی ہیں وہ ہی آئل ہم نے دوسری کڑاہی میں ڈال لیا ہے نیانی لیا وہ بھی نیائی تھا اس لیے اس کو ضائع نہیں کرنا ہے تو آپ اس میں کار دیں کہ ہم پیاز ڈالیں گے پیاز آپ دیکھ لیں ہم نے بہت زیادہ لمبا اور بہت زیادہ چھوٹا مطلب ہے کہ تھوڑا سا درمیانا سا بریق سا کار لیا ہے چوب کر کے آپ چاہیں تو اس سے زیادہ بھی چوب کر کے کار لیں تو جیسے آپ کو اچھا لگے ویسے آپ کر لیں اچھا جی پیاز ڈالنے کے بعد ان کو بھی کرنا ہے سرہری بہت زیادہ ان کو ہم نے فرائی نہیں کرنا ہے جیسے یہ نرم ہونا شروع ہو جائیں کلر چینج کر لیں تو ساتھ ہی جو چیزیں ہم نے اور ڈالنی ہیں وہ بھی اس میں ڈال لیں گے وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے اچھا اب نا ہن بات یہ ہے کہ اچھا ہن گھل آئے کہ یہ نا آلو عربی ہے ایک نئی والی ریسپی ہے نا بڑی مزیدار بن دی ہے دوسری ترائی ضرور کرنی ہے اگر صحیح نہ بنے نا تو پیسی جانا ہن واپس مل جانگے اچھا جیسے ہی پیاس ہوتا سا نرم ہو گیا تو کرلی اس میں ادرک اور لہسن جو ہم نے دردرہ سا کوٹ لیا تھا بہت زیادہ پیسٹ نہ کریں دردرہ سا رکھیں جب کھانے کے ڈائم میں آپ کے داندوں کے نیچے آئے گا تو بہت ہی پیارا ٹیسٹ بھی مل جائے گا جیسے یہ تھوڑا سا گولڈن ہو جائے گا بہت زیادہ نہیں تھوڑا سا کلر چینج کرے گا تو اس میں ایک چمچ زیرہ آئیڈ کر دیں گے اس کو بھی ہم نے ایک سے دو منٹ کے آس پاس مکس کر لیں اس کے ساتھ ملا لینا ہے جیسے ہی آپ کی نوز کو یہ فیلو نہ شروع ہو جائے گا نا کہ اچھا جی یہ پک گیا ہے مطلب کے پیاری سی سمیل آنے شروع ہو گیا زیرے سے تو ساتھ ہی کر دیں گے ٹماٹر ہے ٹماٹر آپ نے اچھے ہی طرح پکے ہوئے لالے اس سے ٹیسٹ بہت زیادہ اچھا اور پیارا مل جاتا ہے آپ کو کچھے ٹماٹروں کو تو آوائیڈی کریں تو اچھا ہے ان کو بھی ملا لیتے ہیں ان کو تھو بار دو سے تیر منٹر کور بلکل نہیں ہٹا آنا جیسے یہ نرم ہو جائیں گے تو پھر ہم آپ کو دخوا جاتے ہیں اسی طرح آپ نے بھی کر لینا ہے اب ہم اس کا لگے ہیں جی ہٹانے کور جو کور ہم نے اس کے اوپر دیا تھا اور پھر ہم کریں گے اپنے سپائسی آئٹ کتنی چیزیں ڈالنی ہیں بہت کام ہیں بہت زیادہ نہیں ہیں پریشان بلکل بھی نہیں ہونا اتنی چیزیں اتنی کام چیزیں ڈال کے اتنی مزیدہ رسپی بن جائے تو اور کیا چاہیے آپ کو اچھا ج ہمارے اچھے اچھے نرم ہو گئے ہیں ان کا بہت پیارا سا ایک فلیور آتا ہے پیاری سے گریوی مل جاتی ہے فومی سی آگے چل کے اس میں ایک سپیشل چیز بھی آئٹ ہو نہیں ہے وہ بھی آپ کو دکھائیں گے ایک تیسپون بھرکس میں ہلڈی کا آئٹ کر لینا ہے اور ایک چمچ کھانے کا یا دو تیسپون آپ نے کر لینا ہے پیسا ہوا دنیا کوٹا ہوا دنیا مطلب اچھی طرح پیسا ہو دردرا سا بلکل بنا اور ایک چمچ ہم نے کر لینا ہے اس میں لال مرچیں آئٹ ہمارے پاس یہ ٹوٹل سبزیاں جو تھی ایک کیجی سے تھوڑی سی زیادہ تھے اس لئے ہم اس میں لال مرچوں کا ایک چمچ ڈا رہے ہیں تو تھوڑا سا ہم نے کر لینا ہے نمک آئٹ اور کر لیتے ہیں ان کو مکس تو تھوڑا سا پانی لگا لیں اپنے ضرورت کے حساب سے بہت زیادہ نہیں مطلب کے آدھا چائے والا کپ اچھا بہت زیادہ پانی بلکل بنا آئٹ کریں کیونکہ ہم نے پہلے ہی ساری چیزیں چھٹھٹھٹی کاٹ کے ڈالی ہوئی ہیں جو جلدی جلدی کوک ہو جائیں تو پانی ڈالنے کے بعد اس کو مزید کر لیں گے تھوڑی دیر کے لیے کور جب تک ہماری گریوی سے اچھا ہے طرح آئل نکلنا شروع نہ ہو جائے جیسی آئل آپ کو نظر ہم نے ایڈ کیا ہے دو چمچ سبز مرچوں کے جو ہم نے گریانڈ کر لی تھی مطلب کے سبز مرچیں آپ کو لیں دردری سی کر لیں اسی طرح آپ نے بھی کرنا ہے بہت ہی مزیدار سی سبزی بننے بننے جا رہی ہے اور آپ نے بھی اسی طرح کر لینا ہے سبز مرچوں کو بہت زیادہ نہیں پکانا جیسے ہی تھوڑا سا مکس کر لیں گے اور ساتھ ہی کر دیں گے اس میں آلو جو ہم نے پٹیٹو فرائی کیے تھے وہ اس میں ڈال لیں گے اور ان کو ہم نے ایک سے دو منٹ پکا لینا ہے اسی گریوی کے ساتھ آپ دیکھ سایتے ہیں کتنی مزیدار اور کتنی جارہ مارے پاس گریوی ہے تو ان کو تھوڑا سا ایک سے دو منٹ پکانے کے بعد ہم کر لیں گے اس کے اوپر اروی کو آئٹ جو اروی ہم نے پہلے سے فرائی کر کے ایک سیڈ میں رکھی ہوئی ہے اچھا روی آئٹ کرنے کے بعد اس کو بھی اچھا ہی طرح مکس کر لیں گے آگے چل کے ہم اس میں بہت سپیشل چیز شاید پہلے کسی نے نار ڈالی ہو یا آپ نے دیکھی ہو وہ چیز آئٹ کرنے والے ہیں جیسے تو گریوی اتنی فومی سی بن جاتی ہے جب آپ پکائیں گے گروہ لوگوں کو سرب کریں گے جو بھی کھائے گا انشاءاللہ ضرور لمبی سی وا 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 کرے گا آپ کی نا مطلب کہ آپ کو تو بندل آف تریفوں کا ملنے والا ہے تو تو جو بندہ ان اپنی مہیند کرے تھے پھر تریف آنڈا وہ ضرور حق در بن جانڈا ہے پھلنا بلکل بھی نہیں اے ریسپی ٹرائی کرنی ہے ویسے آج کل موسم میں ابھی ہم اس میں ڈا رہے ہیں دہی دہی ہمارے پاس دو سو گرام تھا آپ کم کر سکتے ہیں نا بھی ڈالیں تب بھی کوئی بات نہیں لیکن دہی کے ساتھ جو اس کا ٹیسٹ ہے نا وہ تو لا جواب ہے اس لیے میں آپ کو ریکمنٹ کروں گا کہ آپ ضرور آئٹ کریں اگر آپ کو مل جائے تو نا ملے لیٹر پھر اس کو سک بھی کر سکتے ہیں اب اس کو بھی اچھی طرح مکس کر لیں اور مزید دو سے تین میری اس کو بکا لینا ہے تاکہ دہی ہمیں بھی اپنا اچھی طرح جو ٹیسٹ ہے اس میں ڈویلپ ہو جائے اور ہمارا جب دہی ڈالنے کے بعد مکس کرنے کے بعد آئل اوپر آنا شروع ہو جائے تو سمجھ لیں گے ہماری رسپی ریڈی ہے لیکن آپ نے ادھر بس نہیں کرنی آگے چل کے اور بھی چیزیں اس میں ہم نے ڈالنی ہے جن کے ساتھ اس رسپی کا کڑا ہی والا ٹیسٹ آپ کو ف دیکھ سکتے ہیں آئل اوپر آ گیا ہے اچھی طرح جو ہم نے دہی ڈالا تھا وہ غائب ہو گیا ہے تو اب اس کے اوپر کریں گے ہم تین سے چار عدد سبز میرچے آپ کامیاں زیادہ ڈال سکتے ہیں لیکن سابر ڈالیں اچھا جب سابر مچیں آپ اس طرح آئل میں ڈالیں گے نا تو پھر جو ان کی اپنی خشبو ہوتی ہے اپنی پیاری سی سمیل ہوتی ہے وہ بھی آپ کو ملے گی اور کھانے کے ٹیم میں جب آپ کھائیں گے نا تو پھر وہ ٹیسٹ بھی ایک الگ سا ہوتا ہے یہ مکس کرنے کے بعد اب ان کو بہت زیادہ نہیں پکانا بس ایک سے دوو مٹ اور ساتھ ہی کر لیں گے سبز دنیاں تھوڑا سا آئٹ آپ چاہیں تو جو آپ کے پاس ہو اگر کسوری مٹھی ہو تو وہ بھی ڈالنے ہمارے پاس تھی ہم نے نہیں ڈالی کیونکہ اس سے ہی بہت پیارا ٹیسٹ بن جاتا ہے تو اتنی چیزیں ڈالنے کی ضرورت بھی نہیں ہے تو ہماری ریسپی ہوگی ہے کمپلیٹ سو جی رکھئے اپنوں اور اپنے پیاروں کو بہت سارا خیال ملتے ہیں کسی نیکس ویڈیو میں تب تک دیجئے ہمیں اجازت اللہ نکبان